اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چانل سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ گلاس اسکن جو ہے وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کورین گلاس اسکن جو ہوتی ہے کلیر بلکل اسکن وہ کس طرح ہو سکتی ہے اگر آپ کی فیس پہ ایکنی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اسکن بہت وائٹ ہو جائے گی اور بہت ساف ستری اور گلاس اسکن ہو جائے گی تو اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے لگانا کیسے ہے اس کو کب یوز کرنا ہے کس ٹائم یوز کرنا ہے وہ پوئی ڈیٹیل بتاؤں گی اس ویڈیو میں یہ بہت زیادہ ہیک وائرل ہوا تھا میں نے ٹرائے کیا اور پھر میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ رائز فلو یعنی چاول کا آٹا اور یہ میں نے لینا ہے یہاں پہ دو چمچ آپ ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں اپنے فیس کے حساب سے آپ اس کو نیک پہ بھی یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر میں نے اس میں اٹ کیا ہے تھوڑا سا پہلے اس کے بعد ہم اس کا پیسٹ روز وارٹر سے ہی بنائیں گے لیکن اب جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ مست نہیں کر سکتے یہ ہے میرے پاس یہاں پہ آلمانڈ آئل چیک ہے یعنی کہ ودام کا تیل وہ میں لے رہی ہوں یہاں پہ صرف فیو ڈرابس ہیں دو سے تین ڈرابس میں نے یہاں پہ لے لیے بادام کے تیل کے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ باقی روز جو وارٹر ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کا پیسٹ بنانا ہے پیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے بہت لیکویڈی بھی نہیں ہونا چاہیے نورمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بہت نرمی سے اپنے فیسٹ پہ لگانا ہے پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے ہاتھوں میں روز وارٹر لینا ہے یا پھر فیسٹ پہ روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اور پھر بلکل ہلکے آتوں سے آپ لوگوں نے دیکھیں آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے مساج کس طرح کرنا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ اور اس کی ناب کی کلیئر ہو جائے گی اور اگر آپ کے فیسٹ پہ ایکنی ہو رہی ہے تو ایکنی پہ آپ نے ائر برٹس کی مدد سے لگانا ہے اور رب کرنا ہے بہت اچھے ریزرلٹس مینے گے مساج دیکھیں آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں روز وارٹر لگا کے اور پھر جو ہے آپ لوگوں نے کسی بھی اچھے فیس وارٹر سے مودھ ہو لینا ہے بہت اچھے ریزرلٹس ہیں کلیئر اس کینی ہو جائے گی اس کو آپ روزانہ ہی ایس کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار ہی ایس کر سکتے ہیں بہت امیزنگ ریزرلٹس ہیں اس کے تو یہ ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈا آف آف